موسیقی 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 میکنم دوستوں امید آپ خاریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ایک تاوہ گھڑے پہ ہے اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک تاوہ گھڑے کا فرما بنانے کا طریقہ بتایا تھا آج اسی فرمے کے اوپر میں آپ کو ایک تاوہ گھڑا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں ایک تاوہ گھڑے کے لیے اس کے گاز کا سائز اٹھائیس انچ اور اس کے کمان کا سائز جو ہے وہ بیتالیس انچ ہوتا ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے میں نے جو اس کے گاز ہے وہ پیپر کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی تھیلی سے پریس کر رہا ہوں اور پریس کرنے کے بعد پیپر کو فولڈ کر کے ہاتھ کی تھیلی سے پیپر کو پریس کر رہا ہوں تاکہ پیپر اچھی طرح بیٹھ جائے یہ دیکھیں گاز لگا لیا ہے گاز لگانے کے بعد ہم کمان لگائیں گے اور کمان لگانے سے پہلے آپ کمان کو گڑے کے اوپر رکھ کے چیک کر لیں گاز لگانے کا طریقہ میں نے اپنے سے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ لیوی کا استعمال جو ہے آپ نے سخت کرنا ہے یہاں پہ ہم جو اکسرا پیپر ہے اس کے اوپر کمان رکھ کے جو اکسرا پیپر ہے اس کو فولڈ کر دیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد آدھ کی تھیلی سے اس کو پریس کریں گے تاکہ کمان اچھی طرح بیٹھ جائے لیوی جونسی ہے وہ میں نے اپنے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ لیوی جونسی ہے موسم آج کال جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے سردی ہے تو لیوی سخت استعمال کرنی ہے تاکہ پیپر جلد جونسا نہ وہ خوشک ہو جائے نرم لیوی لگائیں گے تو سردی کے موسم میں جونسی ہے وہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے خوشک ہونے میں تو گڑا بھی اس سے آپ کا کھل جائے گا تو بہتر جائی ہے کہ لیوی آپ جونسی ہے وہ سخت والی استعمال کریں یہ دیکھیں آپ کمان کی دوسری سائیڈ ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کمان لگانے کے بعد اب ہم داگا پھیریں گے اور داگا جونسا ہے وہ آپ نے اچھے والا استعمال کرنا ہے فرما جونسا ہے اگر آپ کا صحیح کٹا ہوا ہو برابر کٹا ہوا ہو تو کمان آپ کی بلکل برابر بیٹھ جائے گی جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹرا کوئی پیپر نہیں ہے بلکل برابر کمان ہے اس کی دیکھیں داگا لگا لیا ہم نے اور داگا لگانے کے بعد ہم اس کے جونسا پیپر فولڈ کریں گے ایکسٹرا پیپر جو ہے اور ایکسٹرا پیپر کے لیے آپ تھوڑی سی جونسی لیوی ہے وہ آپ کمان کے اوپر بھی لگا لیں اور جو ایکسٹرا پیپر ہے اس کے اوپر بھی لگا لیں اور لگانے کے بعد آپ داگے کو کمان کے باہر راکھ کے پیپر کو فولڈ کر دیں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں جونسی ہے آپ کو لیوی بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ گھر میں آپ لیوی کیسے بنا سکتے ہیں اور کائٹ سٹیک کی جو ہے وہ نیکنگ کی ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دکھاؤں گا داگے کے ایکسٹرا جو پیپر ہے آپ نے اس کے اوپر لیوی لگانی ہے اور آت کی تھیلی سے اسی طرح پرس کرتے جائیں ایک دوست نے میسیج کیا کہ آپ کے روست کرنے کی وجہ کیا ہے یا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بانس کو آپ روست کیوں کرتے ہیں روست کے لیے روست کی وجہ جہاں ہے کہ اس سے ایک تو بانس کے اندر جو پانی ہیں یا نمی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جنسا بانس کا وزن ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے ویٹ کم ہو جاتا ہے اور کائٹ جو ہے آپ کا گڑا جو آپ بنا رہے ہیں وہ بالکل جنسا نام مضبوط ہو جائے گا کی نیچے والی ایک سائیڈ فولڈ کرنے کے بعد اب ہم فائنل سائیڈ جو ہے اس کی دوسری والی وہ فولڈ کریں گے تو لیوی آپ نے پہلے پیپر کے اوپر لگا دیں اور پیپر پہ لیوی لگانے کے بعد ایک آج سے آپ پیپر فولڈ کریں اور دوسری آج سے آپ پیپر کو پریس کرتے دیں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب ہم جہاں پہ گولڈن کلی کا استعمال کریں گے اور گولڈن کلی جو ہے وہ گڑے کی خوبصورتی کے لیے موسیقی 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 پہلی لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر پاند لگائیں گے اور اس میں میں آپ کو پاند کے ڈیزائن کاٹنے کا طریقہ بتاؤں گا تو کوئی بھی ڈیزائن آپ نے بنانا ہے تو اس ڈیزائن کو بنانے سے پہلے آپ پاند کے اوپر پینسل کی مدد سے نشان لگا لیں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو پاندھ ہے یا جو بھی ڈیزائن آپ کاٹ رہے ہیں وہ دونوں سائیڈوں سے بلکل برابر کٹنگ ہو جائے اور آپ کو ڈیزائن کاٹنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں نشان لگا لیا ہے ہم نے اور نشان لگانے کے بعد اب ہم پیپر کاٹیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس کا فلائنگ ٹریس بھی دکھاؤں گا کینچی جونسی ہے وہ آپ نے نشان جو آپ نے لگایا ہے بلکل اس کے اوپر ہی کاٹیں تانکہ ڈیزائن جو ہے وہ بلکل برابر کٹنگ ہو اس کی موسیقی 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 ہی آج کی ویڈیو ایک توا گڑے پر تھی بہت ہی پیارا اور سمپل سا ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں ہمارا آج کا ایک توا گڑا تیار ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی